بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مصطفیٰ علی اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے پبلک انفرمیشن سیالکوٹ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں بہت سے انفرمیٹک ویڈیو آپ کے لیے لاتا رہتا ہوں اور آج میرا یہ ٹاپک ہے کہ کچھ لوگ جن کو سولر سسٹم لگانے کا بالکل پتہ نہیں ہوتا اور وہ دوسرے پیسے کی بربادی کیسے کرتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سولر سسٹم یہ میں نے دیکھا ہے اور اس کے بارے میں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں ایک سسٹم آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور دوسرے سسٹم میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ کتنا اچھے طریقے سے یہ سسٹم انسٹال کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ میں جو کیبل ڈیکٹ ہے اس کو بھی یوز کیا گیا ہے ناظرین جو سولر سسٹم لگانا چاہتا ہے یہ ویڈیو اس کے لیے ہے تاکہ اس کو پتا ہو کہ یہ لوگ کس طرح یہ دوسرے کے پیسے کی بربادی کرتے ہیں حالکہ یہ جنہوں نے یہ سسٹم لگائے ہوئے ہیں ان کا میں نے جا کے چیک کیا اور ان کی ٹوٹل پاور جو ہے نا وہ وابڈا سے ہی لے کے اس کو بیٹری کو چارج کرتا ہے اور اسی کو یو پی ایس کی طرح استعمال کرتا ہے اور جو سولر رن اوپر لگائے ہوئے وہ بھی بہت ہی غلط قسم کے لگائے ہوئے ہیں اور ان سے آج تک انہوں نے پاور حاصل نہیں کی میں آپ کو مکمل ویڈیو تفسیر کے ساتھ بتاتا ہوں اور یہ دیکھیں یہ جو یہ جو اس کا انوائٹر کے جو وینٹیلیشن وینٹیلیشن جو فہن ہے جو اس کی ہوا کو اقزاز کرتا ہے اور پہلے سکھ کر کے اس کے سسٹم کو تھنڈا کرتا ہے وہ بھی دیکھیں کس قدر وہ بند پڑا ہویا حالکہ اس کو ویکلی کمد کم ایک دفعہ اس کو کلین کرنا چاہیے اور جے جنہوں نے یہ بیٹریز میں جو کیبلز لگائی ہوئے یہ کمد کم ٹوانٹی فائیو ایم ایم کی کیبل ہونی چاہیے اور انہوں نے تقریباً ڈیڑھ جو دو ایم ایم کی کیبل لگائی ہوئے تو جو انہوں نے سولر پینل لگائے ہوئے ہیں وہ ون فیفٹی وارٹ کے تین پینل نیچے لگی ہوئے ہیں اور ایک پینل اوپر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ٹوٹل ان کے ون فیفٹی وارٹ کے چار پینل لگی ہیں اور ایک ساڑھے چار سو وارٹ کا یہ پینل لگا ہوئے ہیں حالانکہ یہ ٹوٹل ہی ان کا طریقہ کار غلط ہے جب ہی آپ لگائیں ایک جیسے پینل لگائیں ایک جیسے وارٹ کے پینل لگائیں تو ایک ڈریکشن کے پینل لگائیں دوسرے نمبر میں اس کے اوپر پینلز کے اوپر تقریباً کافی سایا رہتا ہے اور یہ کیسے کام کرے گا بھئی اور یہ یہ ادھر سے پہ آپ دیکھ رہے ہیں وائریں یہ ڈی سی وائر بھی نہیں لگی ہوئی حال ہے کہ اس میں کم دکم سکس ایم ایم کی نہیں تو ٹین ایم ایم کی وائر لگانی چاہیے وہ بھی ڈی سی وائر لگانی چاہیے اور یہ نارمل وائر لگی ہوئی ہے تو آج تک جب سے انہوں نے یہ سسٹم انسٹرال کروایا ہے تو آج تک ان کی سولر سے پاور چلی ہی نہیں سولر سے چارج ہی نہیں ہوتا تو میں یہ سسٹم دیکھنے کے لیے آیا تھا میں تو دیکھ کے پہلے تو میں بہت پریشان ہو گیا یار کون آدمی ہے جو ان کا پیسہ برباد کر کے چلا گیا ہے اور ان کو پتہ ہی نہیں اور پھر میں نے ان کو پوری طرح میں نے اگاہ کیا بھئی آپ کیا کیا کام کریں تو آپ کا انشاءاللہ سولر بھی صحیح چلے گا آپ کی بیٹری بھی صحیح دے گی آپ پوری مکمل طور پر اس کی ویرنگ کریں اور اس کو اچھے طریقے سے لگوائیں تو ابھی انشاءاللہ یہ اس کا لگائیں گے ہم تو آپ کو اس کی ویڈیو بھی بتائیں گے لیکن یہ کبھی بھی آپ سسٹم لگائیں تو اس طرح کا سسٹم کبھی کسی اناڑی آدمی سے مت لگائیں تاکہ وہ آپ کا پیسہ برباد نہ ہو اور یہ الٹا یہ سولر سے چارج ہونے کی بجائے یہ پاور سے چارج ہوتا ہے اور انسا ہم کو اس کے بارے میں پتہ نہیں جنہوں نے یہ سسٹم لگائے ہوئے ہیں اور آج میں گیا تھا اس کو جاگے میں پورا چک کیا میں بھولا بھئی آپ کا تو پورا لاؤس ہو رہا ہے اور یہ وابڈا سے ہی اس کو بیٹری کو بھی چارج کرتا ہے اور وہ ہی آپ کو جب پاور آف ہوتی ہے چلی جاتی ہے بند ہوتی ہے تو پھر آپ اس سے جو چارج کی گئی ہوتی ہے بیٹری وہ اسی سے آپ کو یہ پاور پروائیڈ کرتا ہے تو پتہ ان کس کی طرح کے لوگ یہ کام کرتے ہیں ان کو جب سے لگائے ہوئے یہ ان کا ٹوٹل لاؤس ہے میں ان کو پورا طریقہ پر